دیکھ رہے ہیں آج کے ڈیسیئن کو ایک تو جج محمد بشیر کی عدالت سے ایک اور وزیر آزم کے خلاف فیصلہ آنا اور دوسرا یہ کہ خان صاحب خود سیلیبریٹ کرتے رہے تمام ان فیصلوں کو جن کا نقصان ان کے مخالفین کو ہوا مٹھائیاں بٹ گئیں یہ کہا کہ انصاف کا بول بالا ہو چکا ہے آج اسی ساری صورتحال میں جو بینیفیشری پہلے تھے اب وہ سفر کرتے دکھائی دے رہے ہیں لیسن لرن کیا ہوگا کچھ ہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا ہی تھا بلاخر کیونکہ انہوں نے سیکھا نہیں اس چیز سے کہ اگر ڈیوائیڈ کر کے رول کریں گے تو نقصان ہوگا لاؤگر رن میں بہت شکریہ مضمبل بھائی مضمبل بھائی میرا نہیں خیال کہ ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی لیسن لرن کیا گیا ہے شاید لیسن ضرور لرن کیا جائے گا کیونکہ یہ وقت سکھاتا ہے آپ جب کسی تقلیف سے گزرتے ہیں تو کو یہی کی جاتی ہے عام طرف نارمل صورتیال یہی ہوتی ہے کہ وقت آپ کو سکھاتا ہے ابھی خان صاحب کے عمر سیمٹی ٹوئیئز کے ہو گئے ہیں آلدوں کے اس ایج میں جو آپ جس چیز پر بلیب کرتے ہوتے ہیں جو آپ کی سوچیں ہوتی ہیں وہ مزید گہری ہو جاتی ہیں پکی ہو جاتی ہیں لیکن خوشگمانی یہ ہے کہ وہ سیکھیں گے ابھی تک سگرل کوئی نہیں آیا کیونکہ دیکھئے عمران خان صاحب کی جو سیاست ہے اس کے تین بنیادی پرنسپل ہیں ان کا پرنسپل نمبر ون جو ہے وہ یہ ہے کہ تمام جو سیاستدان ہیں ان کی مخالف وہ سارے چور ہیں ڈاکو ہیں ان کا پرنسپل نمبر ٹو یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے اماندار اور اماندار دونوں سیاستدان پائز سیاستدان وہ خود ہے اور ان کی سیاستدان کا جو تیشرا پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ جو اقتدار کا رستہ ہے وہ جی ایس کیو راولپنڈی کے ذریعے آتا ہے راولپنڈی کے ذریعے اقتدار کا رستہ آتا ہے تو اگر وہ آج آسفلی زرداری صاحب سے یا نواز شریف صاحب سے یا مولانا فضل امان صاحب سے بات کرتے ہیں یا ان کے بارے میں کچھ اچھے تاثرات دیتے ہیں اور ظاہر ہے ٹیبل کے اوپر بیٹنگ کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں تو ان کی جو پولٹیکس ہے اس کا جو بنیادی پرنسپل ہے تین میں سے ایک وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے بلکہ تین میں سے دو پرنسپلز کمپرومائز ہو جاتے ہیں یعنی کہ وہ خود بھی ان لوگوں کی فیرس میں آ جاتے ہیں جن لوگوں کو وہ تنقید کرتے رہے ہیں اعزاز لیکن آپ نے ٹھیک کا یہ تاثر اپنے مخالفین کے لیے انہوں نے سکسیسفولی بنا لیا کہ وہ سب کے سب کرپشن میں ملوث ہیں آج کے فیصلے کے بعد کیا کوئی کنونس ہوگا جو ان کو فالو کرتا رہا ہے کہ ایک سو تیس یا پینتیس میلین کا فائدہ انہوں نے بھی حاصل کر لیا سرکاری خزانے سے گفٹس جو ہیں ان کو استعمال کر کے ذاتی فائدے کے لیے یا پھر کچھ کنونسنگ نہیں ہوگا اس کے بعد بھی اور نیرٹیف وہیں رہے گا کہ زیادتی صرف ایک پارٹی سے ہو رہی ہے باقی سب کے ساتھ ٹھیک ہوا دیکھئے مضامل بھائی جو کنونس ہونے کا معاملہ ہے جو ان کے فالورز ہیں ان کے سامنے تو خان صاحب کی ویڈیو بھی آجائے نا کہ وہ یہ ایڈمیٹ کریں کہ انہوں نے خود کرپشن کیا ہے تو وہ اس ویڈیو کو بھی ان کے فیور میں لیں گے اور وہ کہیں گے کہ یار کتنا زبردست لیڈر آج تک تو کسی لیڈر نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے کرپشن کیا ہے تو یہ واقعی ماندار لیڈر ہے تو میرا نہیں خیال کہ ان کے فالورز کے اوپر کوئی اثر پڑے گا لیکن جو لوگ پہلے سے سمجھتے تھے یا جن لوگوں کو پہلے سے ان چیزوں کا آئیڈیا ہے یا جو سیاسی امور پہ یا ہسٹری کے اوپر دلسپی رکھتے ہیں نظر رکھتے ہیں وہ چیزیں تو پہلے بھی سمجھتے ہیں اصل تو ایشو یہ ہے کہ جو خان صاحب کے فالورز ہیں ان میں کوئی کمی آئے گی یا نہیں آئے گی میرے خیال ہے ان کے فالورز عمران خان صاحب پہ یقین کرنا تو نہیں چھوڑیں گے لیکن ان کے فالورز کے اوپر ایک سینس آف ڈس اپوائنمنٹ ضرور ہوگی مایوسی ضرور اعزاز یہ بتائیے کہ بیرستر گوھر نے بھی یہ کہا کہ دراصل بشرا بی بی کا تو اس کیس سے کوئی تعلق دور دور تک نہیں تھا آپ کبھی یہ خیال ہے نہیں میرے نہیں خیال جو بشرا بی بی ہیں اور عمران خان صاحب ہیں جو کیس دانت میں پیش کیا گیا اس میں تو دونوں کے احساسیں ڈسکس ہوئے اس میں تو دونوں کے آپ کو پتا ہے کہ اس میں جو پیسے آئے ہیں یا اور باقی معاملات آئے ہیں اس میں تو وہ دونوں کا نام ہے اور دونوں جو گفت ہیں وہ خالی ایک گھڑی تو نہیں ہے وہ کچھ اور چیزیں بھی بسے مجھے تو یاد نہیں پڑتا لیکن آپ کے علم ہے کہ اس سے پہلے کبھی کسی فرس لیڈی کو کنوکٹ کیا ہو اس طرح جی ابھی تک تو کسی فرس لیڈی کو کنوکٹ نہیں کیا گیا میرے زیر پھٹو صاحبہ وہ خود فرس لیڈی تھی ظاہری بات ہے وہ تو پرائم منسٹر کے عدد تھی وہ پرائم منسٹر کے عدد تھی ان کو بھی اور ان کے شوہر کو بھی الگ الگ کنوکٹ کیا گیا تھا یعنی کہ کپل کنوکٹ ہونا اس کی روایت موجود ہے لیکن فرس لیڈی جو کہ پرائم منسٹر نہ ہو وہ ابھی تک کوئی کنوکٹ نہیں ہے بہت بہت شکریہ احساس ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا یہی تھا کہ فلو لگتا یہی ہے کہ ان کے لیے یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے لیکن اگر سیاسی قوتیں یہ فیصلہ کر لیں کہ ان سے بات کرنی ہے تو تب شاید پاکستان کے تاریخ کے مطابق کچھ نہ کچھ راستہ بن جائے رازم پرگرام